پرستیتی کی تنتریہ ایکو سسٹم کے لیے ضروری ہے حالانکہ اس کے لیے اسے شریع شاید ہی دیا جاتا ہے خیر، ادھ کے بارے میں ہم جاہے جیسی بھی رائے رکھتے ہوں لیکن ان کے بارے میں ایک بات تو صاف ہے کہ وہ خطرے میں ہیں پچھلے ایک دشک کے دوران بھارت، نیپال اور پاکستان میں ان کی تعداد میں ایک چانوے پرتیشت تک کی کمی آئی ہے اور ایسے ہی رجان پورے ایفریقہ میں دیکھے گئے ہیں پکشی جن شعو کو کھاتے ہیں اس سے ان کے شریع میں زہر پہنچ رہا ہے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ جانوروں کو دی جانے والی دواؤں کے کارن ایسا ہو رہا ہے جبکہ دوسرے لوگ مانتے ہیں کہ نیموں کو تاک پر رکھ کر کیے جا رہے شکار ان کی سنکھیا کو گھٹا رہے ہیں ان کا شکار اس لیے بھی کیا جا رہا ہے تاکہ یہ گینڈوں اور ہاتھیوں کی موت کے بارے میں جتاونی نہ دی سکی آج میں ان گینڈوں کے کچھ انوٹھے گنوں کو بتا کر آپ کے نظریے کو بدلنے کا کام کرنا چاہتا ہوں آئیے جانتے ہیں ان کے کچھ ایسے ہی انوٹھے گنوں کے بارے میں بلند اڈان گد سب سے اوچھی اڈان بھرنے والا پکشی ہے اس کی سب سے اوچھی اڈان کو روپلز وینچر نے انیس سو تیہتر میں آئیوری کاؤسٹ میں سیتیس ہزار فیٹ کی اوچائی پر ریکارڈ کیا تھا جب اس نے ایک ہوای زہاج کو پرباویت کیا تھا یہ اوچائی ایوریسٹ سے بھی کافی اتھیک ہے اور اتنی اوچائی پر آکسیجن کی کمی میں سے زیادہ تر پکشی مر جاتے ہیں اس کے بعد گد کو لے کر ہوئے ادھینوں سے ان کے ہیموگلوبین اور ہردے کی سن رچنا سے سمبند کئی ایسی وشیشتاؤں کے بارے میں پتا چلا جن کے چلتے وہ آسادھارن واتاورن میں بھی سانس لے سکتے ہیں گد بھوجن کی تلاش میں ایک بڑے علاقے پر نظر ڈالنے کے لیے اکثر اوچھی اڈان بھرتے ہیں ایفریقہ کے سب سے بڑے پیٹو ایفریقہ آنے والے پرتیک پریٹک کو لگتا ہے کہ جنگلی جانور کو کھانے والوں میں سب سے آگے شیر، ہائنا، تینوے، چیتے، جنگلی کھوتے اور گیدڑ ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ایرنگیتی کا ادھارن دیتے ہیں جہاں ایک انومان کی مطابق ہر سال مرد پشووں کا سڑا ماس اور کنکال کل چار کروڑ ٹن سے ادھک ہوتا ہے بتاتے ہیں ماسہاری جیلز کے کیول چھتیس پرتیشت حصے کو کھا سکتے ہیں اور باقی گدو کے حصے میں آتا ہے اس سنسادن کے لیے جیوانوں اور کیڑے گدوں سے مقابلہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود گد ہی سب سے بڑے اپوک تھا گد بیماریوں کو فیلنے سے روکنے کے ساتھ ہی جنگلی کتوں جیسے ان مردہ کھوروں کی سنکھیا کو سمت رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں کوئی سرحد نہ انہی روکے گد اپنے بوجن کے لیے کافی ادھک دوری تیہ کر سکتے ہیں حال میں گد کو تنجانیہ ستت اپنے گھوصلے سے اڑان بھرتے ہوئے کینیا کے راستے سوڈان ایتوپیا تک سیر کرتے ہوئے کیمرے میں قید کیا گیا شود کرتا ہوں کہ ایک انتراشتی ادل نے پایا تھا کہ سوکھے کے دوران کینیاں کے مسائی مارا ریزرو سے یہ پکشی جنگلی ہرنوں کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے بوجن کی تلاش میں دوسرے ستانوں تک جاتے ہیں سیماوں کو پار کرنے کی سعادت کے کارن ان پکشیوں کو پریشانی بھی اٹھانی پڑتی ہے ایک بات تو سعودی عرب میں ستانی میڈیا نے ان پکشیوں پر